ہلو ایوریوان کہ بار بار کوشنز پٹ اپ کرنے لگتا ہے کہ جب اس کی وائیو پانچ سال سے کمہ میں تھی تو اچانک سے ٹھیک ہو گئی اور پھر اچانک سے شہر میں چلی گئی سیرونٹ کو سوجن پکا کر کے گیا تھا جو اسے بول دیتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا کوئی پرابلم ہے کیا بڑھ پھر بھی اسے چین نہیں آتا اور اسے کہتا ہے کہ اچھا تو یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا دن تھا جس دن وہ کمہ سے باہر آئی تھی اب اتنا زیادہ چھ دن تھا یا تو تمہیں پکا ہوگا سیرونٹ اس دن کی ڈیٹ بتا دیتی ہے جس دن ہاکیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی این کانگین وہ کڑیوں سے کڑیا جوڑنے لگتا ہے کہ اس دن تو میری ماری گائب ہوئی تھی یعنی کہ پکا ان دونوں کا کوئی لینا دینا ہے کیونکہ اس ایونٹ کے ساتھ ہی راستہ بھی تو اسے سیم ہی مل گیا تھا نا اس لئے ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب تو اسے اس آرٹ گیلری کی اونر ہاکیوں سے ملنا ہی پڑے گا ماری اپنی اس فرینڈ کو اپنی پینٹنگ دیتی ہے بیشنے کے لیے این یہ پھر سے اس کی آرٹ گیلری میں ٹپک آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ڈائریکٹر سے ملنا ہے کیونکہ کانٹریکٹ تو وہی سائن کرے گی یہ اسے کہتی بھی ہے کہ وہ اپنے کام میں بہت زیادہ بیزی رہتی ہیں لیکن کانگین بک کہتا ہے کہ ابھی تو وہ کومہ سے باہر آئی تھی این باہر آتے ہی اتنا کام کرنے لگی یہ تو ان کے صحت کے لیے بہت زیادہ برا ہے چلو وہ یہاں پہ نہیں آسکتی تو تم مجھے بتا دو کہ ان کا سٹوڈیو کہاں پہ ہے میں اپنے آپ جا کے ان سے ملوں گا این دوسری طرف اس کی فرینڈ اس کی پینٹنگ بیچ کے آ جاتی ہے جس سے اسے بہت سارے پیسے ملے تھے ہر ایسے کہتی ہے کہ جب وہ کام کرتی ہے تو انہیں کسی کا ڈسٹرپینس پسند نہیں ہے جس پہ کانگین بک بول دیتا ہے کہ کانٹریکٹ تمہیں انہی کے ساتھ سائن کروں گا ورنہ ہماری کمپنی کا اور تمہاری گیلری کا کانٹریکٹ ختم سو جن کو سرونٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ کانگین بک بار بار اس سے پوچھے ہی جا رہا تھا اس لئے اس نے صرف ڈیٹ بتائی اور تب ہی سے یہاں پہ یہ پھر سے مل جاتا ہے دن یہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ سے اب تمہیں آل ٹولریٹ نہیں کیا جا رہا پھر تم بار بار یہاں پہ کیوں آ جاتے ہو کانگین بکی سے کہتا ہے کہ دیکھو اس دن تمہاری وائف سائی ہوئی تو تم اسے لے کر سدھے سے اول آ گئے اس کی طبیہ ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ وہ تب ہی اٹھی تھی تو تم نے کار آرام سے چلائی ہوگی نا تو کیا تمہیں راستے میں میری وائف ملی کیونکہ وہ اس دن ہی گائے ہو گئی تھی بٹی اسے پول دیتا ہے کی نہیں ہم نے تمہاری وائف کو نہیں دیکھا اور مجھے کھل کافی بورا لگ رہا ہے کہ تمہاری وائف گم ہو گئی ہے بٹی پلیز تم ہماری لائف میں اتنا زیادہ انٹرفیر مت کرو یہ میری تمہیں لاس وارننگ ہے اور کانگین بکی سے کہتا ہے کہ اگر مجھے بات میں پتا چلانا کہ میری وائف کے گائے بونے میں تمہارے یا تمہاری وائف کیا کوئی بھی ہاتھ ہے تو تم اپنی سارے چیزیں کھونے کے لیے نہ تیار ہو جاؤ لیکن سوجینہ اسے بول کے چلے جاتا ہے کہ میں ایسے دھمکیوں پر وشواس نہیں رکھتا کانگین وقت نے ہیرا کو بتا دیا تھا کہ یہ ہاکیوں کے بارے پتا کرنے اس کے گاؤں پر گیا تھا لیکن وہاں پر اس سے پہلے ہی سوجینہ پک پڑا سو ہیرا اسے بتاتی ہے کہ اس نے پارٹنرشپ کے سین کے لیے صرف ہاکیوں کو ہی کہا ہے سو جنہ اسے بول دیتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں کرنی پارٹنرشپ توڑ دو جس پہ ہیرا کہتی ہے کہ پتا بھی ہے ہماری گیلٹری بات بات ہو جائے گی پہلے اس کی بہت بری حالت چل رہی ہے ماری کو اس کی فرسٹ پیمنٹ ملی تھی جس کے لیے وہ اپنی مام کے لیے اور سو جون کے لیے خریدتی ہے اور اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے ہیرا اسے کہتی ہے کہ تم اسے ملنے تو جائی رہی ہو اسے بول دینا کہ اسے ہاکیوں پن کے پرٹینڈ کرنا ہے تم نے اس کی اتنی ہلکی کیا وہ تمہاری تیسے ہلپ نہیں کر سکتی لیکن سو جون سے منع کر کے ہاں سے چلا جاتا ہے اس کے پاس یہ آج اپنی فرسٹ پیمنٹ کے ساتھ اسے ڈینر کرواتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ پتا ہے میری پینٹنگ نہ کافی اچھے پیسوں میں بھی کی اور دوسری طرف کانگین وک کو اس کی ڈیڈیکٹیو بتاتی ہے کہ میں نے سو جون کے سارے پڑوسیوں کے ساتھ بات کی کسی نے بھی پانچ سالوں سے اس کی وائف کو نہیں دیکھا ہے اور ان کا کہنا تو یہ ہے کہ شاید سو جون اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے اس پہ کانگین وک اپنی ڈیڈیکٹیو کو بولتا ہے کہ وہ سو جون کی گھر پہ چوبیس گھنٹے نظر رکھے میری اپنی باتیں بتاتے ہوئے اتنی خوش تھی کہ سو جون بھی سوچتا ہے کہ فائنلی اسے وہ لائف مل گی جو کی ہمیشہ سے جینا چاہتی تھی رات کوئی اسے چھوڑنے کے لیے آتا ہے جو کی کافی زیادہ کلوز تھے اور ماری اس کے لیے جو گفت لائی تھی وہ اسے دیتی ہے سو جون اسے تھانکس کرتا ہے جو کی اپنا ہاتھ اس کے لیے بڑھاتا ہے ماری سوچتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرے گا کیونکہ شاید یہ سے لائک کرنے لگی تھی لیکن یہ صرف اس کے بالوں میں صرف ان کا ہٹا رہا تھا ماری کئی پڑوس میں کچھ آوارا لڑکے رہتے تھے جنہوں نے ایک بار سے پہلے بھی ڈرائے تھا اور آج یہ بات کر رہی تھی کہ پتہ ہے یہ اپنی گھر پہ اکیلی رہتی ہے ایک دوبار دوبار سے اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے یہ سب کو سن کے سو جون اسے اپنے آپ گھر تک چھوڑنے کے لیے جاتا ہے جس پہ یہ لڑکے آپس میں کہتے ہیں کہ آرے تو تو بولو تھا کہ یہ اکیلی رہتی ہے اور سو جون جو اپنے لیے نئی شوز لے کے آیا تھا یہ انہیں آپ پہ رکھ دیتا ہے کہ دیکھو اس سے کسی کو بھی یہ نہیں پتہ لگے گا کہ تم اکیلی رہتی ہو سب کو لے گا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے تمہاری کیرن پروٹیکشن کے لیے اب جب یہ اس کے لئے اتنی کیا کر رہا تھا تو یہ اسے کافی پہ بلا لیتی ہے کیونکہ اس کے گھر میں زیادہ کھانے پینے کا سمان تھا ہی نہیں اس کے گھر کی آلہ سو جون کو کافی زیادہ بری لگتی ہے لیکن تب ہی اس کی نرزر اس کی پینٹنگز پہ پڑتی ہیں یہ اسے کہتا ہے کہ یہ فلارس ویسے تو پینٹنگ ہے بڑھ لگتا ہے ان کے اندر فیلنگز ہے یہ سیڈ ہیں لیکن پھر بھی شائن کر رہے ہیں کمزور ہے لیکن اپنے آپ کو ٹف دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان اس کے لئے فلار کا مطلب ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے میری اسے بتاتی ہے کہ ہاں کیونکہ میں خود مرنا نہیں چاہتی اس لئے میں اپنی فلارس کے وجہ سے اپنی ساری فیلنگز پڑتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی بوڈی کے اوپر جو میرے نشان ہیں جو پر پر بلو ریڈ پنک کلر کے ہیں مجھے وہ بھی فلارس ایسے ہی لگتے ہیں میں ہمیشہ یہی سوچ کے فلارس بناتی تھی جس سے میں کسی کوئی سینل بھیس سکوں کہ میرے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے میں مرنے والی ہوں کوئی مجھے بچا لے لیکن کبھی بھی میرے ہزبینڈ نے میری پینٹنگز کو اپنے سے باہر لاکے کسی کو دکھایا ہی نہیں اس لئے میرے سکنل کسی کو بھی نہیں ملے یہ اسے بتاتی ہے کہ پتا ہے میں نے اپنی ایک پینٹنگ ایک گیلری میں دی تھی ہے مجھے فرس پرائز میں ملا اور یہ بتاتا ہے کہ آرے وہ تو میری میری گیلری تھی تو تمہاری پینٹنگ کونسی اور تب اسے یاد آتا ہے کہ وہ اتنی اچھی پینٹنگ اسی کی تھی جس کا آرٹس کو ہی کتنے ٹائم سے ڈھونڈ رہا تھا یہ اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس پینٹنگ کو دیکھ کے لگا تھا کہ یہ پینٹنگ میری گیلری کو بچا سکتی ہے کیونکہ میری گیلری مجھے بہت زیادہ پیاری ہے بکاوز وہ گیلری کبھی اس کی وائف کی تھی تو یہ اسے اس کی میموریز میں ہی رکھنا چاہتا ہے این اباد کانگین وک کو بھی بتا چلتی ہے کہ اس کی گیلری پچھلے پانس سال سے کچھ بھی نہیں کماری پھر بھی یہ اپنے خود کے پیسے سجون کے خود کے پیسے پہ کھرچ کر کے اسے چلا رہا ہے صرف اپنی وائف کے لیے شک تو اسے ہاں کیوں گا ان اس کے ہزبن پہ ہوئی رہا تھا ان یہ کہتا ہے کہ ماری مجھے یہ تمہارے ہائیڈنسی کا گیم بلکل بھی پسند نہیں آرہا ان اپرس اس کی ڈیٹیکٹیو جو کی اب چوبیس گھنڈے سجون پہ نظر رکھے ہوئی تھی اسے بتاتی ہے کہ وہ تو سچ میں ہی ہمیشہ صرف اکیلا ہی گھر پہ آتا ہے ان جاتا ہے ان یہ بول رہا ہوتا ہے کہ اب تم میری پہلے کی طرح دنگشنے جاہا سانگی دو ایساں آبوچے آنکھے دنگشنے چکھے جگہ سمید یہ بہتی خوش ہو کہ ہیرا کو بتاتا ہے کہ پتا ہے وہ آرٹس اور کوئی نہیں یہ انماری ہی ہے ان یہ کہتا ہے کہ اچھا تو اسی وجہ سے اس کے ہزبن کو ہمارے پر شک ہوا بکاوز اس نے پینٹنگ یہاں پر دیکھ لی تھی اسے کہتا ہے کہ میں اس کی باقی پینٹنگز بھی اپنی گیلری میں رکھوں گا آتا ہے کہتا ہے کہ اس کے ہزبن کو شک ہو جائے گا انہیں دیکھ کر ان تم صرف اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو یہ کہ انہیں سوچ رہے کہ ہماری گیلری بند ہونے والی ہے اس کے ہزبن کی وجہ سے مان نے جو اپنی مام کے لئے ڈریس لی تھی انہیں پہنانے کے لئے جاتی ہے انہیں کہتا ہے کہ جب میں تھوڑے اور پیسے کمالوں گی نا تو میں آپ کو بھی اپنے ساتھی رکھوں گی ان اس کی مام میں سے کہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں آئے جو تمہارے ساتھ پہلے آئے تھے پتہ ہے وہ بہت زیادہ کائن ہے تمہیں بھی ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے یہ بھی اب سوچ رہا تھا کہ سو جون کبھی بھی اپنی وائپ کے ساتھ کیوں نہیں دیکھتا ان جب کبھی بھی اس نے ہاکیون سے ملنے کی کوشش کی تو یہ ہمیشہ اسے منائی کرتا ہے یا روپنے کی کوشش کرتا ہے اور تو اور وہ اس چکر میں اپنے گاؤں میں بھی اس سے پہلے پہنچ گیا ان جب ہیرا کی بات مان گئے سو جون تو ہاکیون کو نہیں کہتا اس لئے خود ہاکیون کو بلا لیتی ہے اسے کہتی ہے کہ پتہ ہے جب سے تم ہماری لائف میں آئی ہو سو جون کی لائف پت سے پتر ہو رہی جاری ہے وہ تمہارا ہزبینٹ تمہارے بارے میں جانچ پرٹال کرنے کے لئے اس کے گاؤں میں بھی پہنچ گیا اور اسے دن کے دن وہاں پہ جانا پڑا اور اس نے تمہاری وہ پینٹنگ بھی دیکھ لی جس کے چکر میں اب ہماری گیلری بھی خطرے میں ہے اور مجھے پکا بتا ہے کہ اس نے تمہیں ان سب باری پرابلمز کے بارے میں تو بتایا نہیں ہوگا بیکوز وہ کسی اور کو پرابلم نہیں دینا چاہتا ماری اسے کہتی ہے کہ ایم سوری مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ ان کے ساتھ میرے لئے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کہتی ہے کہ اگر تم اتنی زیادہ سوری فیل کر رہی ہو تو کیوں نہ اس کی ہیلپ کر دو ہاکیون بن کے مسٹر بوک کے ساتھ کونٹریکٹ سائن کر لو ہماری گیلری کے نام پہ تمہیں تو پتا ہے نا وہ گیلری سو جے ان کے لئے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بھی چاہتا تو یہی ہے بس تم سے بول نہیں پایا ہوگا اور اتنا تو تم اس کے لئے کر یہ سکتی ہو تو اسی طرح سو جے ان کے پاس اس کی موم کا فون آتا ہے جو کی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ ریڈیکٹی وہاں پہ کیوں آئی تھی اور کیا سب کچھ چل رہا ہے اس کی لائف میں اب یہ بات نیلمبیے سے فون پہ تو نہیں بتا سکتا تھا اس لئے اپنی موم کو کہتا ہے میں آپ کو گھر پہ ہی آکے بتاؤں گا ابھی کے لئے تمہاری یہاں سے چلی گئی تھی لیکن گھر پہ آکے یہ سوچتی ہے کہ سو جن نے خود بھی سکھا تھا کہ یہ گیلری اس کے لئے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی خود کی موم نے کہا تھا کہ اس ڈاکٹر نے تمہارے لئے اتنا سب کچھ کیا ہے تو تمہیں بھی اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے سو یہ ہیرو کو فون کر کے بولتی ہے کہ میں ہاکیون بن کے وہ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنے کے لئے تیار ہوں بس مجھے اس کے بار میں پتہ نہیں ہے اس لئے میرے پاس ہاکیون کی کوئی فوٹوز یا ویڈیو اگر آپ بھیج دینا اور اپنی گیلری کے بار میں بھی تھوڑی انفرمیشن دے دینا اور اس کے ساتھ ہی اپیسوڑ ہی پہ کتم ہوتا ہے اگر آپ کو مہین ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک کرے گا تینکیو